نو ستمبر دو ہزار ایک والدرین سینٹر پر ہونے والے حملے کو آج بیس سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی دنیا اس کے اثر سے نکل نہیں پائے یہ حملے کمرشل تیاروں کو ہائی جیک کرنے کے بعد بطور مزائل یو ایس کو تاریخ کا بدتری نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کیے گئے تھے ان میں سوار دو سو چھائیالیس لوگ تو ہلاک ہوئے ہی ساتھ ہی ٹوین ٹاورز کی گرنے سے چھ ہزار لوگ سخمی جبکہ دو ہزار لوگ ہلاک ہو گئے ان کا تعلق دنیا بھر کے ستر ممالک میں سے تھا یہ حملے صبح آٹھ بجی سے گیارہ کے بیس میں ہوئے بے شک ان حملوں کا مقصد امریکی معیشیت اور سیاسی و اسکری قیادت کو ہلانا تھا مگر اس وقت صدر کے عہدے پر فائز صدر بچ نے تاریخ کے اتنے سخت فیصلے لئے کہ اس نے فیل وقت کے لئے امریکی قوم کے جذبات پر مرہم کا کام کیا جن میں افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجنا مسلمانوں کے لئے سفری پبندیاں ویزا کے اجرام میں سخت ترین شرائط اور کسی پر بھی نو گیارہ کے حملوں میں شک کے بنا پر فوری گرفتاری مگر افغانستان میں امریکی فوجوں کے انحلا کے بعد دہشتگر تنظیموں سے متعلق بہت سوال اٹھ رہے ہیں کیا تالبان کے زیرے سایہ الکاردہ دوبارہ بھڑ پھول رہی ہے نائن الیون کے حملوں کے بعد کیا اب بھی الکاردہ امریکہ کے لئے خطرہ ہے نائن الیون کے حملوں میں الکاردہ کی پشت پناہی کس نے کی نائن الیون کمیشن کی ریپورٹ اور ایف بی آئی کی تفتیش کے اصل حقائق کیا تھے اور اس دن کتنے تیارے گر کر تباہ ہوئے کہ دہشتگر امریکہ جیسے ملک میں داہل کیسے ہوئے دوستو ہم ان تمام اہم درین سوالوں کے جواب آج اس فیڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے اصل میں نائن الیون کے دن صبح آٹھ سے گیارہ کے بیچ میں چار تیاروں سے حملے کیے گئے صبح پونے نو بجے نیو یورک کی ٹوین ٹاورز میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور یہ ٹاورز سوے کے باتوں سے گر جاتے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ اس دھماکے کو سمجھ پائیں اتنے میں ایک دوسرا کمرشل تیارہ بھی ان ٹوین ٹاورز کے ساتھ ٹگھرا جاتا ہے لوگ سیہو پکار کرتے ہوئے کھڑکوں سے باہر چھلانگ لگانے لگتے ہیں میڈیا کی فوٹیج براہ راز دکھا رہا تھا کہ دوسری چانی پوشنگٹن ڈی سی میں تیسرا تیارہ گیرا جس کا حدف امریکی دفاعی ادارہ پینٹاگون تھا اس حملے میں ایک سو پچیس لوگ جان سے گئے دس بجے کے دوران ٹوین ٹاورز زمین بوس ہو گئے اس میں موجود چھ ہزار سے زیادہ لوگ زخمی جبکہ دو ہزار کے قریب ہلاک ہوئے اس سے پہلے کہ یو ایس انتظامیہ کو سمجھ پائے کہ آہر ہو کیا رہا ہے پینسلوینیا میں چوتھا تیارہ گیرا جس کا حدف امریکی کانگریس کی امارت تھی صرف دو گھنٹے میں کل تین ہزار لوگ موت کی آگوش میں سو گئے دوستو یہ کسی قیامت کے منظر سے کام نہ تھا امریکی صدر بوش اس دن کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ ایک بدترین صبح تھی جب مجھے پہلے حملے کا بتایا گیا تو میں ایک سکول میں بچوں کے ساتھ تعلیمی سرگرمی میں مشروف تھا پہلے پہل تو مجھے لگا کہ کوئی نارمل پلین گریش ہے میں انتظامیہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے موجودہ صورتحال سے اپ ڈیٹ رکھیں وہاں موجود چھوٹے معصوم بچے بھی اس حبر کو سن کر سہم گئے تھے لیکن دوستو جیسی ہی صدر ڈبلیو بوش کو اس سارے معاملے کی نویت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کچھ سخت ترین فیصلے لیے انہوں نے پورے ملک میں ریڈ الرڈ چاری کر دیا تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور جگہ جگہ چھاپیں مارے جانے لگے ایسے لوگوں کی تلاش میں جو اس حملے میں ملوث تھے ان حملوں کے بعد ایک کمیشن بھی قائم کی گئی جس نے آہرکار اپنی ریپورٹ دی اور بتایا کہ ان حملوں کی پسٹ بنائی کس نے کی ہے دوستو نائن الیون کی اس کمیشن ریپورٹ میں کچھ چنکا دینے والے حقائق سامنے آئے جس میں بتایا گیا کہ یہ کل انیس ہائی جیکر سے ان کے پاس یو ایس کے بارے میں ساری نالج سی جس میں ان کا ایجوکیشن لیول انگلیش امریکن ایکسن بولنے کا طریقہ اور امریکی کلچر کے بارے میں گہرائے سے معلومات وغیرہ تفتیش کے دوران اس بات کے واضح ہنس مل رہے تھے کہ اس حملے کے پیچھے سعودی عرب کی پوچھت بنا ہی ہے لیکن ساری تفتیش کے بعد اس ریپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ سعودی حکومت یا کسی اوفیشل کا اس حملے میں القاعدہ کی سپورٹ کرنے کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں جس کے بعد سعودی عرب کے ڈیفینس منسٹر نے بھی اس بات کی ترتید کی کہ اس حملے کے پیچھے ان کا کوئی ہاتھ نہیں لیکن دوستو مزید کی بات تو یہ ہے کہ اس نائنڈ الیون کی کمیشن کے احتیاطام کے بعد ایف بی آئی نے ایک سیکرٹ مشن شروع کیا جس کا نام انکور تھا یہ دو ہزار سولہ تک جاری رہا ان کی ریپورٹ میں سعودی عرب کی مبائنہ طور پر اس حملے کی پوشت پناہی کے حوالے سے کئی بار ذکر کیا گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے جس طرح ان دہشت کردوں کو انگلیش بولنا آتی تھی ان کے یو ایس میں بینک اکاؤنٹس کھلوائے گئے تھے اور پوشت علاقوں میں ان کی رہائش تھی یہ کام اتنا آسان نہیں تھا اس سب کا بندو بس ان کے یو ایس تائل ہونے سے پہلے ہی کر لیا گیا تھا جو کہ سعودی نیٹ ورکنگ سپورٹ کے علاوہ ممکن نہیں دوستو اس ریپورٹ میں صاف طور پر کہا گیا تھا کہ سعودی پوشت پناہی کے بغیر یہ یو ایس میں تاریخ کا اتنا بڑا حملہ کرنے کے قابل نہیں تھے مگر پھر بہت جل تھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ نائن الیون کی حملوں کا ماسٹر مائن کو اور نہیں بلکہ اسامہ بن لادن تھا اسامہ بن لادن کو یہ شیطانی آئیڈیا غمیر البتوتی کے پلین کریش سے ملا تھا غمیر البتوتی جس نے لاس انجلس سے کارا کی فلائٹ کو جان بوچ کر کریش کیا تھا اسامہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ اس بے وکوف نے تیارہ پاس ہی کسی امارت میں کریش کیوں نہیں کیا حالانکہ یہ غمیر نے ایسا انتظامیہ سے بدلہ لینے کیا تھا جنہوں نے ڈسپنل اصولوں کے تحت غمیر البتوتی کو فائن کیا لیکن ہر رات کا ڈھلنا تو لازم ہے اسی طرح اسامہ بن لادن کا بھی احتتام ہو گیا مگر اس کے ساتھ اکثر نظر آنے والا اس کا دوست امار الزواخری بچ نکلا کچھ سال پہلے اس کی موت کی حبر آئی مگر اس بات میں کتنی صداقت ہے کوئی نہیں جانتا ڈر یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت القاعدہ کو دوبارہ سے منظم کر سکتا ہے یوئیس فوجیوں کی افغانستان سے انحلا کے بعد طالبان کے جس گروپ کی حکومت اب افغانستان پر ہے یہ وہی گروپ ہے جس نے کبھی القاعدہ اور اسامہ کو تحفظ فرام کیا تھا یہ آج بھی القاعدہ کے لیے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں اس وجہ سے یوئیس دیفنس سیکریٹری مسٹر آسٹن کا کہنا ہے کہ القاعدہ طالبان کی مدد سے ریجنریٹ ہو سکتے ہیں انہوں نے پہلے ہی طالبان کو خبردار کیا ہے کہ ایسا کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے لیکن دوستو القاعدہ ہی نہیں بلکہ آئیسیس بھی بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے جنہوں نے پچھلے دنوں افغان ائرپورٹ پر بم بلاسٹ کیا تھا جس میں تیرہ امریکی اور ایک سو ستر افغانی حلاق ہوئے دوستو اب ڈر تو اس بات کا ہے کہ حالات پہلے جیسے نہیں یہ دہشت کر دنیا میں کہیں بھی آن لائن پیٹ کر کسی کی بھی برین واشنگ کر سکتے ہیں اور اپنے گروہ میں شامل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں لیکن دوستو اسلام ہمیں دہشت کردی اور شدت پسندی سے منع کرتا ہے اسلام ایک پر امن مذہب ہے جس میں غیر مسلم اور اقلیتی جماعتوں کے ساتھ بھلائی اور بھائچارے سے رہنے کا درس ہیا گیا ہے بے شک 9-11 کے واقعے سے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کو بڑھاوا ملا ہے لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی بھی شخص یا گروہ کے ذاتی فیصلوں اور عمل کو مذہبی شدت پسندی کا نام دینا بھی خلط بات ہے تو دوستو 9-11 سے متعلق آپ کا کوئی واقعہ یا میمری آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کی نشان کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا